ہلو فرینڈز میں ہوں ایشا اور آج ہم اتنا زبردست تیسٹی اور صرف دس منٹ میں بننے والا ڈیزرٹ بنانے والے ہیں اور اس کی خاص بات یہ ہے اس کے لئے آپ کو سامان بھی کچھ زیادہ نہیں لینا ہے اب دیکھئے یہاں پر ہم نے لیا پاولیٹر دودھ اس میں دلے کچھ زافران کے سٹرینڈز اور بس پاو کپ چینی ان چیزوں کو ہمیں اچھے سے اوبال لینا ہے اب دیکھئے جب تک کہ یہ دودھ اوبال گیا ہم نے کیا کیا ایک کپ دودھ میں دو ٹیبل سپن کسٹرڈ پاورڈر کو اچھے سے مکس کر لیا اس کا گھول بنانا ہے ہمیں اور اس گھول کو اوبالتے ہوئے دودھ میں دلنا ہے اس سے کیا ہوگا کسٹرڈ کے لمس فارم نہیں ہوگے دودھ میں ٹھیک ہے تو دیکھئے اسے ہم نے آرام سے مکس کر لیا اور تھوڑے ہی منٹ میں دو سے ٹائی منٹ میں یہ اچھے سے گاڑا ہو رہا ہے اور کسٹرڈ ہمارا پک بھی جائے گا اتنی دیر میں اب ہم نے پیپریشن کیا کر کے رکھ لی یہاں پر دو بریٹ کے سلائس لیے اسے ایک کے اوپر ایک رکھ کر اس طرح سے کٹ کر لیا بس اب یہاں پر فریش ملائی لی ہے دو ٹیبل سپون اس میں ایک ٹیبل سپون ہم نے دلا ہے بینیلا ایس کریم اگر آپ ایس کریم نہیں دلنا چاہتے تو آپ کیا کریے دو ٹیبل سپون اس میں ملک پورٹر دال لیجئے اس سے کیا ہوگا یہ اس ملائی میں تھکنے سائے گی اور تھوڑے سی چینی بھی دال لیجئے اب اس کے بعد کیا کیا ایک باول یا پھر ایسا بڑی پلیٹ لے دیجئے اس میں بیس پر کسٹرڈ جو ہم نے اوبالا ہے وہ دالیں گے ہم اور اس کے اوپر سلائس رکھیں گے بریڈ کا کٹا ہوا اس کے اوپر جو ملائی ہم نے بنائی ہے اس کی لیئر دالیں گے کچھ ڈرائی فروٹس دالیں گے اور پھر اسے سینڈیش کی طرح اچھے سے کلوز کر لیں گے اب اگر آپ کے پاس آئیس کریم نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے آپ کو دلنا ہے ملک پورٹر اور اگر آپ ملک پورٹر بھی نہیں دلنا چاہے تو آپ اس میں گلخن بھی ایڈ کر سکتے ہیں بہت اچھا فلیور آئے گا اب کہیں بار کیا ہوتا ہے جو کسٹڈ ہم نے بنایا نا وہ بند کے تھنڈا ہو گیا اور ہم نے پھر اس کے بعد بریڈ رکھے تو اس کنڈیشن میں کسٹڈ بریڈ سوک نہیں کرے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے بریڈ کے سلائس کو تھوڑا سا دودھ میں ڈپ کر لینا ہے لیکن آپ وہ نوبت آنے ہی نہ دے بس گرم سا کسٹڈ رکھے اس کے اوپر بریڈ کی سلائس اس کے اوپر آپ کی یہ آئیس کریم والا ملائی یا پھر گلخند والی ملائی دالنا ہے تھوڑے ڈرائی فروٹس دالنا ہے اس کے اوپر اور بریڈ کے سلائس کو بند کر دینا ہے اسی طریقے سے آپ کو چاروں پیسز ارینج کر لینا ہے اور اس کے بعد جو کسٹڈ بچا ہوا ہے جو کہ زیادہ کونٹیٹی میں ہے وہ اس کے اوپر آپ کو دال دینا ہے اور خیال ہے تھوڑی گرمی رہے کسٹڈ میں جس سے کہ وہ بریڈ کو تھوڑا سوک کر لے آئیس کریم پگھلنے کا آپ کو ٹینشن نہیں لینا ہے وہ تو آلریڈی ملائی میں پگھل چکا ہے اور اس کی جو کریمی ٹیسٹ ہے وہ ہمارے بریڈ میں آ جائے گی تو بس سارا کسٹڈ اس پہ ہمیں دال دینا ہے تھوڑے سے ڈرائی فروسٹ کے سر کے دھاگیں جو کچھ آپ دالنا چاہے اسے دال کر آپ کو سجا لینا ہے اور فریچ میں رکھ دینا ہے جیسا ہی یہ تھنڈا ہو جائے گا یہ اتنا کمال کا لگے گا اتنے کم ٹائم میں بننے والا ہم ملتے ہیں اگلے ریسپی میں تب تک آپ اپنا خیال رکھئے سوست رہیے مست رہیے اور اچھے اچھے ریسپیز دیکھنے بنانے اور کھانے میں بیست رہیے